جو بڑے لوگوی تھے اور انہوں نے لوگوی مباشد کو اس کلاز میں جان گیا ہے جی ماشاءاللہ اور لوگوی اور محلی مباشد ہوتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے اس کتاب میں بطر خسائج جو ان کی کتاب ہے یہاں تک کہ جو قیرات کی جو ان کی کتاب مختصب کے نام سے قیرات پر ان کی کتاب ہے اس میں بھی میں پڑھتے ہیں کہ بہت ہی خسرت بلکل عدبی جو اسلوب بدا ہے اسی بلا گیا اسی بلکل میں انہوں نے مباشد کیا اسی لئے آپ جب انہوں نے قیم کی ہاں آئیں گے ابن قیم رحمہ اللہ مطلب وہ انہوں نے دینی محض پیان کیا ہے اور ان دین محض کو انہوں نے بہت ہی خسرت عدبی اسلوب میں بہت ہی کوئی بھی کتاب مختصب کی روٹ آئی آپ کو پڑھنے مزا جایا ہے یہ کتابیں باقی جو عدبی کتاب جو عدبی کتابیں ہیں جو تاریخی کتابیں ہیں یا جو دین کتابیں ہیں یا جو خوشکوانس عدبی کتابیں ہیں عدبی کتابیں ہیں اگر ہم ان کے عدبوں پر پڑھیں گیا ہمیں عدب آجائے گا اور عدب کی جو چاسی ہمیں چاہیے ہمیں پڑھ کے نسل شیخ یہ بات ہے کہ شورا میں تو آپ تنبی کو پڑھیں اور ان میں جو اصالت ہے اس سے استفادہ کریں اور نصر نگاروں میں شیخ کا ماننا ہے کہ ہمارے یہاں جو عربی انداز میں تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے تاریخ تبری ہے یا حدیث کی وہ روایتیں جن کے اندر تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں شیخ نے اشارہ کیا جیسے واقعی حضرت عشر کی زبانی بیان ہوا ہے یا حضرت قابن مالک کی زبانی جو پیچھے رہ جانے کا واقعہ ہے جس طرح سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے وہ واقعہ ہے پھر شیخ کا ماننے ہے کہ ادوار میں جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو جاہیز کو پڑھنا چاہیے ابن المقفہ کو پڑھنا چاہیے ابن جنی کو پڑھنا چاہیے ابن القیم کو پڑھنا چاہیے شیخ کا ماننا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہر چند کے ضروری نہیں ہے کہ جو عام چیزیں عدیبوں کیا مانی جاتی ہیں وہ لیکن جو بھی لکھا ہے اس میں ادب آیا جاتا ہے زبان کی بہترین چاشنی ہے تو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں ہم بات کو تھوڑا سا اور آگے بہاتے ہیں اس سلسلے میں اب چونکہ ہمارا وقت بھی ختم ہونے والا ہے ہمارے ساتھ ہمارے دوست مولانا حفظ الرمان صاحب بھی ہیں تو اور آپ ماشاءاللہ جووارلہ نیورسٹیٹی میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے آج کے جو عدبہ ہیں جو عدب العربی الحدیث جو عصر حاضر کی جو عربی زبان ہے اس میں جو بڑے لوگ مانے جاتے ہیں آپ اپنے حساب سے کی لوگوں کو آپ ماشوارل دیں گے کہ ہمارے طلبہ کو پڑھنا چاہیے دیکھئے اگر ہم موجودہ زمانے میں جو 1800 اسفی کے بعد جو کتابیں لکھی گئی جو عدبہ آئے اس تناظر میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں سب سے پہلے کہوں گا تہا حسین ہو تہا حسین ہو جنگلے ان کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آسان انداز میں اور عدوی انداز میں جو انہوں نے لکھا ہے اس میں کوئی غموز نہیں ہے اس طریقے سے نجیب محفوظ کو میں نے پڑھا اور اس کے اندر بھی سلاست پائی پھر اور بھی ہیں جیسے اگر شوڑا کے بات کر رہے تو حافظ ابراہیم اغرے کے اشار ہیں بارودی کے اشار ہیں تو ان اشار کے اندر جو ہے بلکل وضاحت ہے حافظ ابراہیم کے اشار کو آپ پڑھئے تو ایسا لگتا ہے کہ پڑھتے چلے جائیں اس پچھتے چلے جائیں وہی بات ہے تو اس طریقے سے جو مصری عدبہ ہیں یا شوڑا ہیں انہوں کے کتابیں پڑھ کر رہے کے باس آنی جو ہے عربی زمانوں در پہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی غموز نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عدباسی دور کے آخری زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں جو شوڑا آئے اور ان کے اندر جو غموز ہے جو تکلح ہے جو تسنور ہے جیسے چیزیں ہم نہیں پاتے ہیں تو ہم باس آنی آدھ کے عدوار میں یعنی اسر حدیث میں تہا حسین نجیب محفوز احسان عبدالقدوس ابراہیم بارودی وغیرہ کو پڑھ کر کے زبان کی سطح پہ فکر کی سطح پہ نہیں فکر کی سطح پہ ظاہر ہے کہ آپ جو اسلامی عطبہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے یہاں زیادہ اچھے افکار ایک منٹ ایک زیادہ اچھے افکار انشاءاللہ آپ کے روشن ہوں گے لیکن آپ زبان میں جو سلاست ہے جو روانی ہے مانگتے ہیں کہ روان صاحب کے تا حسین صاحب کیا نجیب محفوز وغیرہ کہ یہاں جو زبان کا چلن ہے اس میں روانی بہت ہے فلو بہت ہے تو وہ فلو اور روانی اگر آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان ادبہ سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں جی مولان عبدالعوان صاحب اب جوٹے صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اور بڑا اہم سوال ہے کہ جیسا کہ بار بار ذکر ہوا اس انٹرویو کے اندر کہ لغت سے ڈکشنری سے سہارا لینا ہے تو یہ بتائیے ناظرین کو کہ کون سی دکشنری ہے جنس کا سہارا ابتدائی مرحلے سے اگر بتا دے کہ سب سے پہلے مبتدین کے لئے کون سی دکشنری کارگر ہوگی اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اردو نہیں جانتے ہیں تو وہ عربی سے عربی ہی اگر دکشنری دیکھنا چاہیں یا عربی سے انکریش اگر کوئی دکشنری ایسی ہو تو اس طریقے سے اگر تدریجا رہنمائی فرما دے جائے تو بڑا اہم جی جی سوال بہت اچھا ہے لیکن اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کتابوں کے حوالے سے کون سی کتاب کون سی اس کسیم کی عربی کتابیں پڑھی جائیں اس میں ایک چیز میں ادافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کتاب ہے مجموعہ تمہیں عنات محمدہ کے نام سے جو جامعی صرفیہ میں داخل نساء ہے اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ مطلب رہی کی اثر حدیث سے شکلی ہے اثر جتید یعنی حافظ ابراہیل سے شروع کر کے وہ بلکل اثر جاہلی تک مطلب انہوں نے نیچی درچ سے شروع کیا آخری درجہ تک مطلب سلسلہ اس میں رکھا ہے تو یہ مجموعہ تمہیں عنات محمدہ سر ہے کن کی تصنیفیں شروع کیا ہے یہ مجھے یاد نہیں مصری آلی کی مصری کسی مصری آلی میں دین کی کتاب ہے مجموعہ تم من النرد میں و نتری جو جامعہ صرفیہ بنارسے میں زیر نساب ہے نساب میں شامل ہے شکل بتلاتے ہیں کہ اس تناظر میں مرحلہ وار عربی زبان پر اچھی گرفت پیدا کرنے کے لیے یا گوشور پیدا کرنے کے لیے یہ بہت مناسب کتاب ہے وہ ہمارے طلبہ تو اسی انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ طالب عل جو عربی زبان کی یعنی اسالیب جو مختلف اسالیب ہیں اس عربی زبان کے جو اسالیب ہیں اور ہر دور کا اپلا ایک اسلوب رہا ہے اور اسلوب کے ہر زمانی کی خوصید رہی ہے تو اس کتاب میں سارے اسالیب سے طالب عل محاقف ہو جائے ہیں سارے اسالیب سے جو مطلب عربی زبان کے جو اسالیب ہیں اگر کوئی طالب علم اس کتاب کو اذبر کر لیتا ہے سورو سے لے کر آخر تک جس طرح سے میں نے کہا کہ اس طرح سے اگر اس کا مطالعہ کرتا ہے پڑھتا ہے اس کتاب کو تو اس کتاب کو ختم کرنے کے بعد تو انشاءاللہ مطلب اس زبان کا ایک اچھا خاصہ مطلب ماہر بن جائے گا اسی کتاب کا اگر کوئی پڑھتا ہے کمہ کم شروع سے لے کر آخر تک گویا کہ ماشاءاللہ شیخ ایک بہت اچھی بات یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ نے جو طریقہ بتایا تھا کہ آپ کوئی بھی کتاب اتھائیے اور جب تک مکمل اس کو سمجھ نہ لیجئے ایک ایک جملے کو ایک ایک لفظ کو اس وقت تک آگے نہ بڑھئے شیخ ریکمینڈ کرتے ہیں شیخ کا پروپوزل یہ ہے کہ اگر آپ اس کے لیے یہ مجموعہ تم من الندبی و نصر جو جامع سلفیاں میں شاملین اصاب ہے اس کتاب کا انتخاب کریں اس کو شروع سے اخیر تک ایک ایک جملے پر غور کریں ایک ایک لفظ کو سمجھیں اور پھر آگے بڑھیں تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو اور بھی زبان و عدب کو سمجھانے بجھانے میں اس کا شروع پیدا کرنے میں بہت کامیاب ہوگی اس لئے میں میں سمجھتا ہوں کہ شیخ بہت کارگر کتاب وہ مولانا بلحسن دلہ علیہ کی جو مختارات ہے وہ بھی بہت کارگر ہے اگر کوئی طالب علم اسی طرح سے جس طرح سے شیخ نے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق مختارات وغیرہ کو بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اب ہم شیخ سے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ ڈکشنریوں کا جو استعمال ہیں مرحلہ وار وہ شیخ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو اور کیا مشورہ دیں گے تعلیم یا تعلم کے لیے ایک نظام ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے اب اس کی حدے ہوتی ہیں چونکہ ہر طالب علم کا اپنا ایک مستوہ ہوتا ہے فہم کا زبانی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ زبانی صلاحیت کی مستوہ ہوتا ہے اگر کوئی طالب علم متوسطہ میں ہے اور وہ زبان سیکھنا چاہتا ہے تو اب اگر ہم اس کو مطلب یہ ساجیشن دے کہ تم ڈکشنری کے لیے لسان العرب دیکھو تو یہ بے کفی ہوگی جو زبان کو سمجھ نہیں پا رہا ہے اسی زبان میں وہ ڈکشنری کی طرف کیسے مطلب وجود کرے گا جبکہ اس کا مرحلہ جو اپتدائی مرحلہ ہے تو ہم کہیں گے جو اس کی زبان ہے جو اس کی زبان ہے مادری زبان ہے جس زبان کو وہ بلکل فطری انداز میں سمجھتا ہے اس زبان میں جو ڈکشنری ہے جو بھی زبان ہے چاہے ارکو ہو یا ہندی ہو جو بھی اس کی مادری زبان ہے اور فطری انداز وہ زبان کو سمجھتا ہے اس زبان کی ڈکشنری کی طرف شروع میں چاہیے پیدای مرادہ ہو یہ متوسطہ ہو یہ ثانبیت ثانبیت تک آدمی زیادہ زیادہ انہی مراجی سے انہی معاجی سے قوابی سے استفادہ کرے اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو معانی جب وہاں پڑھے گا ان سارے ڈشریوں میں تو معانی ذہن میں وہ بہ جائیں گے الفاظ کے ساتھ جب وہ رچ بس گئے وہ معانی تو بعد میں چل کر اس کی فہم کر وہ حصہ بل جائیں گے وہ معانی ہو پھر بعد میں ہوگا کہ اب اپنی زمان کی دشری طرح بعد میں دیکھنے کے ضرورت نہیں پڑے گی اب جب وہ مطلب اس کا ایک اس کے انتر صلاحیت پیدا ہوگی اس طرح سے پھر بعد میں وہ اسی زمان میں نہیں ہے وہ عربی زمان کے جو بڑے بڑے معاجی میں ان کی طرح پر روجو کر شروع میں انہیں معاجی کی طرح روجو کر زیادہ مصطفید ہوگا میں نے کسی سارے سنا بھی تھا کہ وہاں اس جگہ مطلب طلبہ کو کہا جاتا ہے کہ تم نہیں اڑ دوڑے شاہی مد دیکھو یہ بڑی غلطی بہت بڑی ہماقت ہے چونکہ جس زمان کو تعریف نے سوچ تو اس زمان کی طرف کیسے روجو کر سکتا ہے تو وہ ہو جائے گا توتاک کی تعریف ببگا سے کی جائے یا ببگا کی تعریف جو ایسی زمان میں کی جائے جو اس سے سمجھ جائے ہی نام سے تو اس کے لیے یہی طریقہ مفید ہے اور ہم نے یہی طریقہ اپنایا اور اس کا بہت فائدہ ہمیں بلا مہشتہ جی شیخ تو شیخ یہ بتا رہے تھے مہترم ناظرین کے دکھشریوں کے معاملے میں شروعاتی سٹیج میں آپ اپنی زبان کا سہرہ لیں اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کو یہ لگنے لگے کہ آپ کو عربی تھوڑی بہت آنے لگی ہے تو پھر آپ کو جو میڈیم ہے وہ عربی ہی بنا لینا چاہیے عربی سربی جو دکھشریہ ہیں جو موجود دکھشریہ ہیں انشاءاللہ آپ اسے استفادہ کریں ہمارے بہت سارے بھائیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ عربی زبانوں عدب سے مطالبہ گفتگو ہو رہی ہے تو کچھ گفتگو براہرہ سربی میں بھی ہونی چاہیے ہمارے شیخ ماشاءاللہ نہ صرف یہ کہ تحریبی زبان بہت عالی ہے آپ کی بلکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی عربی زبان بولتے ہیں ہم اپنے ان دوستوں کے لیے جن کا یہ مطالبہ تھا ہم آپ کا یہ مطالبہ پورا کرتے ہیں وفیل آخیر اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری آخری گفتگو ہوگی اسی پہ انشاءاللہ پانس سے دس منٹ کے اندر ہماری بات ختم ہو جائے گی ہم نے ایسے بھی آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہے اس بیچ میں تھوڑا سا دسٹرابینس گا نیٹ کی وجہ سے تو ہم انشاءاللہ اپنی بات ختم کرنے جا رہے ہیں اور ایک خلاصے کو طور پر انشاءاللہ آخری سوال شکس عربی میں انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے نظر اللہ انہ بعض اخوتنا الناظرین لہذا البرنامج مجال حی ماشاءاللہ انہم طالبوا مننا ان نتکلما بعض الاشیاب اللغت العربیہ نظر اللہ انہذا البرنامج ہوا مبنی علی اللغت العربیتی وعدبیہ وکیف يمکن حسو وکیف يمکن حصول المہارہ فيها فنظرن الى هذه الامور ونظرن الى مطالبت اخواننا نقدر ندو الشیخ نقول له ان يلخص ما قد قاله باللغت العردی باللغت العربی كل ما قاله الشیخ باللغت العربی يلخص باللغته العربی في في اقل من خمسة دقائق وجزا اللہ خیر هذا مطالب صعب جدا لانی ما قلت او ما سبقت عن قلت هو كل شتت وكان مرتبطا بسوال بسوال وكان خاصا بسوال له ولكن الان صعب حتى ولو كان باللغت الارضی صعب ان ملخص كل ما مضى بسوال ولكن بسوال الشیخ انتتو بالهدایات العم بسوال بسوال فاقول في الاخير كل من يريد كل من يريد ان يبلغ من معرفة اللغة العربية وفهمها مبلغا هو يبتغاه لا بد له من جهد متواصل وصبر حسب ما حسب ما رسمت أو حسب ما رسم له من منهج في القراءة والمطالع فا أسلو اللہ تعالى أن ينفعنا جميعا بما نتعلم وأن يعلمنا بما ينفعنا آمين وصلا الله وصلا الله وصلا الله وعلى آله وصحبه وسلم اب اخیر میں ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالى آپ کو بہتر بدلوں سے نوازے آپ کے علم میں عمل میں برکت دے صحت میں آفیت کے ساتھ برکت دے شیخ سچی بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بہت مستفید کیا اللہ آپ کو اس کا بہتر عجر دے اور ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین خاصلتے ہیں ہمارے طلبہ یا وہ لوگ جن کو عربی زبان و عدب سے دلچسپی ہے ہمیں اس درد کا احساس ہے اس قرب کا احساس ہے اس پریشانی کو ہم نے بھی جھیلا ہے جس کو آپ طلبہ جھیل رہے ہوں گے جو زبان سیکھنا چاہتے ہیں شیخ نے بڑی قیمتی باتیں کہیں ہیں اور ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم اس طریقے کے مطابق آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ اٹھائیں گے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں شیخ کا اور مولانا حضور امان تیمی صاحب کا آپ نے بہت اچھے آرہ سے نوازا آپ کا انٹریکشن بہت اچھا رہا ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھائیا ہوگا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ پھر اللہ تعالی نے موقع دیا تو کسی دوسری شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے رو پر رو ہوں گے کسی اچھے موضوع پر تب تک کے لیے اجازت نہیں کیے شیخ اگر آپ سننے والے ناظرین ہیں چونکہ آج عربی زبان و عدد کے تعلق سے پھر اگلے مرحلے میں پھر دوسرے موضوع پر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اجازتنا خیر دے اور اجزے نوازے کہ انہوں نے اتنا اچھا اجازتنا تھا دیا ہے اور جو کوشش ہے اللہ تعالی سکر فرمائے اور اس کے اندر خلوص عطا فرمائے ہم سننے والے اور جو پروڈرام پیش کر رہے ہیں تمام لوگا کہ عمانم اللہ تعالیٰ و جزاکم اللہ خیرہ و بارک اللہ فیکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ